ایم ایم مالم روٹ پر واقعہ ایجاز آرٹ گیلری نے کیا خوبصورت نمائش کا احتمال نمائش میں فنکار انجو میاس کے مجسمہ سازی کے انیس فنپارے پیش کیے گئے معروف فنکار توکیر ناصر جاوید رزوی نائم داہر سمیت دیگر نے بھی شرکت کی معروف فنکار توکیر ناصر کا کہنا تھا کہ فنپارے بہت محنت اور خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں ایسی نمائش سے نوجوان نسل میں بھی مجسمہ سازی کو فروغ ملے گا اس موقع پر انجو میاس کا کہنا تھا کہ پتھروں پر فنپارے بنانے کے لیے بہت محنت درکار ہے اپنے فنپاروں کے ذریعے زندگی اور قدرتی عوام ان کو جاگر کرنے کی کوشش کی ہے ایجاز آرٹ گیلری میں سجائی گئی نمائش پندرہ جنوری تک چاری رہے گی نمائش میں رکھے فنپارے جہاں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے وہیں شرکہ کے جانب سے آرٹس کی مجسمہ سازی کے فن کو بھی خوبصراہا گیا کیمرمن محمد شہباز کے ساتھ سادیا سرور لاہور نیوز محمد شہباز